سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز لادلے نے ملک کو مسائل سے دو چار کر دیا سمجھوتا نہیں کریں گے پزر رحمان کہتے ہیں کہ ازادی مارچ کی بدولت پاکستان اور جمہوریت دشمند قوتیں ہم سے خائف ہیں کسی سازز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سن حکومت ذمہ دار ہے جان بوجھ کر گندم بہران پیدا کیا جا رہا ہے سید فقر امام کہتے ہیں کہ منافع خور اپنی چالے چل رہے ہیں نواز شریف معاملات تیہ کر کے بیرون ملک گئے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ساری باتیں عمران خان کے ساتھ تیہ ہوں کرونا کا پھیلاؤ کم ایک دن میں پندرہ افراد جان بہک اب تک پانچ ہزار نو سو ننانوے امواد چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بتیس نئے کیسز رپورٹ امریکی صدر بارک امامہ 69 برس کے ہو گئے بارک امامہ چار اگس 1961 کو امریکی ریاست ہوائی میں پیدا ہوئے ٹونٹوں میں شہریوں کی جانب سے اسکولوں میں نسلی تاثب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ایڈوکیشن ایٹ میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ٹونٹوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری خکان کا شہریوں کو مہتاد رہنے کا مشورہ وارٹر کورسز سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کینیڈا میں متعدد افراد کے سالمونیلا نامی بیکٹیریا سے متاثر ہونے کے بعد پیاس کو مارکٹوں سے واپس منگوا لیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار اکتیس ہو گئی کیو بیک میں کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری دھائیسوں سے زائد افراد ایک جگہ جمع ہو سکیں گے امریکہ چینی سائزدانوں محققین اور طلبہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کرے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ازائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں مائیک پومپیو اور ملہ برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس اگوان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ پیتالیس ہزار تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو نواسی ہو گئیں ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ نا اہل لادلے اور اس کی نا اہل ٹیم نے پاکستان کو جن داکلی اور خارجی مسائل سے دو جار کیا ہے ان سے محب وطن حلقوں کی تشویش پر اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے منشور کے مطابق پالوسیوں پر عمل پیرا ہے ہم کسی مفادات اور دباؤ کو مدنظر رکھ کر تیشدہ حکمت عملی پر سمجھوتا کرنے کی سیاست کے قائل نہیں انہوں نے کہا کہ ملک پر مسلط کردہ حکومت عوامی منڈیٹ کی حامل ہی نہیں ہے جن مضمو مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈاڑلے کو مسلط کیا گیا تھا اب صورتحال ان مضمو مقاصد سے کہیں آگے نکل چکی ہے انہوں نے کہا کہ ازادی مارچ کے سمرات کی بدولت آج بھی پاکستان اور جہمہوریت دشمند قوتیں جمعیت علماء اسلام سے خائف ہیں وفاقی وزراء شبلی فراس اور فقر امام نے سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حدف سے زیادہ پیداوار ہوئی لیکن جان بوجھ کر بہران پیدا کیا جا رہا ہے گندم ریلیس کر دیں تو قیمت کافی کم ہو جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر برائے گزائی تحفظ فقر امام کا پریس کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ وجہ سمجھ نہیں آرہی سندھ حکومت گندم ریلیس کیوں نہیں کر رہی ہم درخواست کرتے ہیں گندم فوری ریلیس کی جائے اس سے عام شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا کیابلٹ نے ای سی سی نے کئی مرتبہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر گندم جو ہے اس کو ریلیس کریں اور یہ جو آٹے کی قیمت ہے گندم کی قیمت ہے وہ عام آدمی کو ہم اس کو یہ گندم جو ہے صحیح قیمت پر مہیا کر سکیں سید فقر امام کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں زخیرہ اندوزوں کو صوبائی حکومتوں نے پکڑنا ہے پنجاب حکومت نے زخیرہ اندوزوں کو پکڑنا ہے صوبے کے زیادہ تر مقامات پر بیس کلو آٹا آٹھ سو ساٹھ روپے کی حساب سے مل رہا ہے آپ نے جو بات کی کہ جی سندھ کمٹ نے اور پکڑ نہیں رہا زخیرہ اندوز کو کس میں پکڑنا ہے اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اطلاع شبلی فراس نے کہا کہ سندھ حکومت نے کرونا اور گندوم پر سیاست کی جبکہ منافع خور اپنی چالے چل رہے ہیں ہم کسی کو مسنوعی بہران پیدا نہیں کرنے دیں گے ایسا کرنے والوں کے ساتھ سکتی سے نمٹا جائے گا اور جس طرح کہ کہا گیا بھی کہ ہم امپورٹ کریں گے ہم ان کی ٹھیک ہے وہ اپنی چالے چلیں جو کہ وہ زخیرہ اندوز ہیں وہ لوگ جو کہ سسٹم کی جو کمزوری ہیں اس میں سے غریبوں کا خون چوچنے کے لیے ہر وقت آیار ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدر کے ساتھ ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کریں گے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سابق وزیر عظم نباز شریف معاملات تیہ کر کے بیرون ملک گئے ضروری نہیں کہ ساری باتیں امران خان کے ساتھ تیہ ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کے دور میں سابق وزیر عظم نباز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے شہباز شریف بھی وطن واپس آ کر پچتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نباز شریف معاملات تیہ کر کے بیرون ملک گئے ضروری نہیں ساری باتیں امران خان کے ساتھ تیہ ہوں شیخ رشید نے مزید کہا کہ سب سے سنجیدہ کیس شہباز شریف اور حمزہ کا ہے شہباز شریف گلتی کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے انہوں نے مریم نواز سے متعلق کہا کہ نباز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز سیاست کریں مریم نواز کو کسی نے نہیں روکا وہ بلاول بھٹو کی طرح روز پریس کانفرنس کر سکتی ہیں شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ فضل رحمان کو سیاستدانوں نے استعمال کیا کرونا کا زور ٹوٹ گیا کیسز اور امواد میں مسلسل کمی ہونے لگی مولک وائرس نے پندرہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار نو سو نننانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار چار سو اکسٹھ ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تیرانوے ہزار تین سو چھتیس سن میں ایک لاکھ اکیس ہزار سات سو پانچ خیبر پکتونخواہ میں چونتیس ہزار دو سو تریپن بلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو ستتر گلگت بلدستان میں دو ہزار ایک سو اٹھانوے اسلام آباد میں پندرہ ہزار پچانوے جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ستانوے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو ہزار ایک سو تریپن سن میں دو ہزار دو سو چھبیس خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو آرٹ اسلام آباد میں ایک سو سرسٹھ پلوچستان میں 136، گلگت بلدستان میں 55 اور ازاد کشمی میں 54 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سابق امریکی صدر اوبامہ نے اپنی 69 سالگیرہ منائی بارک اوبامہ 4 اگس 1961 کو امریکی ریاست ہوائی کے شہر ہونو لولو میں پیدا ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چار اگس 1961 میں پیدا ہونے والے دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیت بارک اوبامہ نے اپنی 69 سالگیرہ منائی کس کو معلوم تھا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پورے ملک پر حکومت کرے گا اپنے ابتدائی دور میں اوبامہ نے اپنی تعلیم سینٹ فرانس پری سکول سے حاصل کی اور انتق میند کے بعد 1992 میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی جون 1989 میں اوبامہ کی ملاقات مشل روبنسن سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوبامہ اور مشل سماجی کاموں میں ایک ساتھ کام کرنے لگے اور بلا آخر 1991 میں اوبامہ اور ان کی ساتھی مشل کی منگلی تیپ آئی اور 3 اکتوبر 1992 میں ان کی شادی ہو گئی بارک اوبامہ کی پہلی بیٹی کی پیدائش 1998 میں ہوئی جس کا نام ملیا اینڈ رکھا گیا اور ٹھیک تین سال بعد یعنی 2001 میں ان کی دوسری بیٹی نتاشا کی پیدائش ہوئی کولمبیا سے فارغ ہونے کے دو سال بعد اوبامہ نیو یورک سے شکاگو چلے گئے جب انہیں ترقی پذیر کمیونٹیز پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر رکھا گیا انہوں نے ارل جلیٹ گارڈینز میں ملازمت کا تربیتی پرگرام کالج تیار کرنے والا ٹیوشن پرگرام اور قرائے داروں کے حقوق کی تنظیم کے قیام میں مدد کی اس طرح کیس سماجی کام انہوں نے سردہ انجام دیئے دس فروری 2007 کو اوبامہ نے ریاست ہائے متحدہ کے صدر کے لیے سپرنگ فیلڈ ایونیو میں اولڈ سٹیٹ کیپٹل ممالک کے سامنے اپنے امیدوار کا اعلان کیا اپنی صدارت کے بعد اوبامہ نے اراق جنگ کے تیزی سے خاتمے توانائی کی ازادی میں اضافے اور صحت کی دیکھ بال کے نظام میں اسلاحات کے امور پر اور تبدیلی کے موضوعات کی پیش گوئی کے امور پر زور دیا ان کی صدارت کا دورانیا جنوری بیس دو ہزار نو سے لے کر جنوری بیس دو ہزار سترہ تک رہا بارک اوبامہ امریکہ کے چوالیس میں صدر تھے انہوں نے اپنی کارکردگی اور صحیح فیصلوں سے امریکہ کی عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اس کے علاوہ بارک اوبامہ پر کئی مشہور کتابیں بھی لکھی گئیں جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ محنت اور صحیح فیصلوں سے زندگی میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے بارک اوبامہ کی کہانی ایک امریکی کہانی ہے جو کہ دل کی زمین سے ملنے والے اقتدار مضبوط خاندانوں میں ایک متوسط طبقے کی پرورش محنت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ اور اس یقین کے ساتھ کہ زندگی دوسروں کی خدمت میں گزارنی چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقا